پی ٹی اے نے متنازے مواد اور گستخانہ مواد ہٹانے کے لیے گوگل اور ویکی پیڈیا کو نوٹسز جاری کرتی ہیں پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ گوگل اور ویکی پیڈیا کو نوٹسز غیر قانونی آن لائن مواد کو ہٹانے کے تحت جاری کیے گئے ہیں اسی پر مزید تفصیلات سبب اجیر سے جان لیتے ہیں سبب بتائیے گا پی ٹی اے نے ایک اہم قدم اٹھایا ہے کیا کوئی رپلائے آیا ہے اس نتیجے میں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اٹھارٹی نے گوگل اور ویکی پیڈیا کو پلی ایک کامز کے ذریعے گستخانہ مواد پھیلانے کے معاملے پر نوٹسز جاری کر دی ہیں پیٹیا کا کہنا ہے کہ یہ اقدام احمدیہ کمیونٹی کے جانب سے گوگل پلی اٹھایا کر قرآن پاک کا غیر مصطلح دیرسن اپلوڈ کرنے اور موجودہ خلیفہ اسلام سے متعلق کمنا کن سرچ ریزارٹ کے حوالے سے محصول ہونے والے شکایات پر دیا گیا ہے اور ان کا یہ ہی کہنا ہے کہ معاملے کی انتہائی سنجیدہ نویت کے پیش نظر گوگل اور ان کو کوئی طور پر ہٹانے کے لئے اس مواد کو گوگل اور ویکی پیڈیا کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اور پیٹیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیغمبر اسلام کی گستخانہ خاکوں کے موجود کی اور ویکی پیڈیا پر شائع کردہ مضامین کے ذریعے گمراہ کون غلط پریب اور دوکہ کے دہی پر مبنی معلومات سے متعلق شکایات جو ہیں محصول ہی ہیں اسی حوالے سے پیٹیا نے آج یہ نوٹسز جاری کیا ہے